جب دس پندرہ ہزار لوگ جمع کر کے عدالتی فیصلے پر تنقید شروع کر دیں کیوں فیصلے سنائیں آئینی تحافظ پر گالیاں پڑھتی ہیں لیکن اپنا کام کرتے رہیں گے سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے اس کی پرباہ نہیں سوپریم کورٹ مہائن کے آرٹیکل پریسٹ ایکی تشریح کے لیے دائر صدافی ریفرنس کی سماعت کے دوران چیف جسس کے رمارکس کہا یہ چوبیس گھنٹے کام کرنے والی عدالت ہے کسی کو سوپریم کورٹ پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں سابق وزیر اعظم عبران خان نے توشہ خانہ سے تحائف خریدنے کا اعتراف کر لیا کہا تحائف خریدنے کے بعد میری مرضی میں انہیں جیسے استعمال کروں چیف الیکشن کمیشتر کے خلاف ریفرنس لانے کا بھی اعلان یہ بھی بولے عدلیت سے مسئلہ ہی نہیں تھا خامخا تنازہ بن گیا سابق جسٹس وائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا غلطی تھی فرہ خان کا دفاع کرتے ہوئے بولے فرہ کے پاس عدالت ہاں نہ وزارت وہ کیسے پیسے لے سکتی ہے کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لائے تمہارا تحفہ تمہاری مرضی نہیں تحفے بھی ریاست کے مرضی بھی ریاست کی اب تمہاری دھونس نہیں چلے گی آنکھیں کھون لو تمہاری جالی حکومت اور تمہارا مستقبل دونوں خاتم حساب تو دینا پڑے گا مریم نباس کے عمران خان کے بیان پر ردی عمر پولیشن گورنمنٹ ہے اس کو کسی وقت سوچنا چاہیے کہ ہم نئی مینڈیٹ لیں اور نئی مینڈیٹ لے کے جو ہے اس کو اس سلسلے کو تاکہ عوام کے ہاتھوں میں دے دیا جائے کہ وہ فیصلہ کریں ہمیں نئی مینڈیٹ لینا چاہیے قومی اسمبلی جلاس سے رہنمان نولی خویدہ عاصف کا خطاب کہا میرا ذاتی خیال ہے جتنا جلد ہو ہمیں عوام کے پاس جانا چاہیے کپتان پچ پر لیٹ گیا ہے کہتا ہے انہیں رات کو عدالت لگا کر نکالا گیا ابھی جو نئی حکومت بنی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک سال کے لیے ہے زیادہ سے زیادہ اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب دیو فوری طور پر الیکشن چاہیے ابتدار پھر اس کو لمبا کرنا اور غیر ضروری طور پر لمبا کرنا یہ شاید جمعہ تولمیستان کا موقف نہ ہو پی ٹی ایم کے صدرہ مولانا فضل رحمان کا فوری انتخابات کرانے کا مطالبہ حکومت کو غیر ضروری اختار قطول نہ دینے کا بھی مشورہ دے دیا کہتے ہیں انتخابی اصلاحات کرا کر فوری شفاف انتخابات کروائے جائیں سربراہ بی ان تی اختر مینگل کا کہنا ہے مولانا فضل رہے ہیں ایسے واقعات کی جب تک چیڈیشل انکوائری نہ ہو ہم کابینا کا حصہ نہیں بن سکتے سابق صدر آصف زداری کی صدرہ پی جے مولانا فضل رحمان سے ملاقات دونوں رہنماؤں کے درمیان کابینا کی تشکیل پر مشاورت سیاسی صورتحال سمیت مشترکہ حقبت عملی پر تباکلہ خیال وفاقی کابینا کی حلف برداری کل متوقع جے یو آئی کے چار مزرع کو کابینا میں شامل کیا جانے کا امکان مولانا عصد محمود کو وزارت مواسلات مولانا عبدالواصی کو وزارت ہاؤزن ملنے کا امکان مفتی عبدالشکور کو وزارت مذہبی امور سنیٹر طلحان محمود کو وزیر سیفران بنایا جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق زاہد اکرم دورانی کو ریٹی سپیکر قومی اسمبلی بنایا جائے گا وزیر اعظم شہباز شریف نے پشاور مور تا نیوز کامواد ائرپورٹ میٹرو بس سربس کا استطاہ کر دیا تقریب سے خطاب میں کہا اسی رفتار سے کام کروں گا جس کی عادت ہے آپ کو گھبراہت ہوگی لیکن ابان کی گھبراہت ختم ہو گئی حالات ایسے ہیں قومی خزانے کے سو روپے بھی زارہ نہیں کر سکتے چین سے کراچی سرکلر ریلوے کو اسی پیہ کا حصہ بنانے کی بھی درخواست سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کرنے سے مطالق درخواست ناقابل سمات قرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست جرمانے کے ساتھ خارج کر دی چیف جسٹس اثر من اللہ نے تین صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا درخواست گزار پر پانچ ہزار کا جرمانہ بھی آئے فیصلے نے کہا گیا ہے کہ درخواست گزار نوڈفیکیشن پیش نہ کر سکا عدالت محض اخباری تراشوں پر کسی کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی صدر مملکت عارف علوی کی گورن پنجاب کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کہا برطرفی کی سمبی پر فیصلہ ہونے تک عمر صرف راز شیمہ اپنے عہدے پر کام جاری رکھیں گے مریم نواز کی صدر مملکت کے حلف نہ لینے پر تنقید کہتی ہے آئینی اور ریاستی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے تو مصطافی ہو جائے عوام کے ٹیکس پر پلنے کی ضرورت نہیں ہے رہنما پیپلز پارٹی روبینا خالد تک کہنا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں ہونے والے واقعات پر شرمندگی ہے نیوز ون کے پروگرام پرائم ٹائمٹی ایم میں گفتگو کہا سازشی ذہن رکھنے والے شخص کو ہر چیز میں سازش نظر آتی ہے رہنما نون لیگ شزا فاطمہ خاجہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے بڑے بڑے کرپشن سکینڈل سامنائیں گے نقلی خط دکھا کر چند دن کی حکومت بچانے کی کوشش کی گئی رہنما پیٹی آئے حسان خاور بولے محول الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے سمجھ نہیں آتا تمام پاتھی عمامی میرڈر سے کیوں گھبرا رہی ہیں پی ٹی آئے کو 21 افرل کو منارے پاکستان پر جلسے کی اجازت مل گئی فیصل جاوید کہتے ہیں منارے پاکستان وہ تاریخی مقام ہے جہاں پاکستان بنانے کی قرارداد منظور ہوئی تھی اور اب پاکستان بچانے کی قرارداد منظور کی جائے گی گوڑنر سن امران سمایل کا صفہ منظور کابینا دیویجن نے نوڈفیکیشن جاری کر دیا سپیکر سن اسمبلی آخر سراش دورانی قائم مقام گوڑنر مقرر موسیقی سردار تنویر علیہ ستین تیس موٹ لے کر وزیر آزم آزاد کشمیر منتخب صدر آزاد کشمیر نے نو منتخب وزیر آزم سے اہدے کا حلف لیا اومی اسمبلی سیکیٹر نے دیویجن سپیکر کا شیڈیول جاری کر دیا انتخاب بھی سپرائل کو ہوگا کاغذات نامزد کی کل دو پہر بارہ وجہ تک حاصل کیے جا سکیں گے لیگی ترجمان میم اورن زیب تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کی معلومات سامنے لے آئیں کہتی ہیں غیر قانونی فورن فنڈنگ میں عمران خان اور تحریک انصاف کو سزا ملے گی سابق وزیر آزم ملٹ میں انتشار پھیلا رہے ہیں ججز نے آئین پر مبدی فیصلہ دیا تو انہیں تنقیق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے شیمن پیچھ آئے کا میر جماعت اسلامی سے ٹیلی فون پر رابطہ عمران خان نے کہا حکومت کو بازابتہ سازش کے تحت آئے گیا محبے وطن قوتوں کو وہاں مل کر اس سازش کو ناکم منانا ہوگا سراجر حق کا نیک تمناہوں کا اظہار دونوں قائدین کا روابط میں تفاصل برقرار رکھنے پر اتفاق سپریم کورٹ میں آئین کے آرٹیکل ترے سٹھ ایک کی تشریح کے لیے دائر صدارتی ریفنس کی سما چیف جسٹس نے کہا کہ کئی لوگ آئین کے خلاف ورزی پر آرٹیکل چھے پر چلے جاتے ہیں آرٹیکل ترے سٹھ ایک کی خلاف ورزی آرٹیکل چھے کا کیس نہیں بنتا عدالت آئین کرے گی کہ آئین سے انحراف کیا نتیجہ کیا ہوگا جسٹس جوال خان نے استفسار کیا کہ کیا عدالت اپنی طرح سے تاہیات نہ اہلی شامل کر سکتی ہے ایڈوکیٹ جرنرل استعباد نے کہا آرٹیکل باسٹھ ون ایف کی تشریح میں عدالت تاہیات نہ اہلی قرار دے چکی ہے عدالت نے سواد کل دن ایک بجے تک ملتوی کر دی لاہور کی انزدادی دشت گردی عدالت نے اسٹر لنکن فیکٹری مینجر خاتل گیز کا فیصلہ سنا دیا چھے مجرمان کو سزا ہے موت اصطاب کو مرخیت کی سزا سنا دی گئی ستر سزایت ملوث افراد کو دو سال کیت کی سزا مزیر اعظم کو قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی کے ٹیلی فون وزارت اعظمہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دو طرف تعلقات مزید مستحقم کرنے کی یقین دہانی شہباز شریف کے امیر قطر کو دورہ پاکستان کی بھی دعویت پاکستان یورپی یونین ممالک سے تعلقات کو خادر کی نگاہ سے دیکھتا ہے یورپی یونین ممالک سے کثیر و نوعیت تعلقات کے خواہا ہے آرمی چیف کی رومانی کے سفیر سے ملاحقات کی معاقے پر گفت کو سابق وزیر خاردہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں شہباز شریف کو بھارتی وزیر آزم نے سوشل میڈیا پر مبارک بات دی جواب میں شہباز شریف نے خط لکھ دیا شہباز شریف کو مودی کا شکریہ ادا کرتے وقت مسئلہ کشمیر یاد نہیں آیا فواد چودری بولے کرائی مینسٹر کی امپورٹن حکومت کو کشمیر پر سودے بازی نہیں کرنے دیں گے پاکستان کی بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ٹاگٹ حملوں کی شدید مزمت ترجمان دفتر خارجے کے مطابق پاکستان بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تشدد کی شدید مزمت کرتا ہے بھارت مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے خلاف واقعہ کی شفاق تحقیقات کریں بھارت کے بعض حصوں میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی مصدق اطلاع سال کے دوران مسلم کمیونٹیز کے خلاف تشدد جاری رہا امریکی محکمہ خارجہ نے بھارت کی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا پول کھول دیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ معورہ عدالت قدر تشدد میں سرکاری حیلکار بھی ملونس ہے سویڈن میں قرآن پاہ کی بے حرمتی کے واقعے کے خلاف پر تشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری مظاہرین کے پتھراؤں کے جواب میں سویڈش پولس کی شالہی گولیاں برسا دیں تین افراد سخمی مالموسٹی سے شروع ہونے والے مظاہریں دیگر شہروں تک پھل گئے سعودی عرب کی واقعے کی شدید مصمبات یورپ میں اسلاموفوبیا انتہا پر پہنچ گیا فرانس پر مسلم خاتون کو شر پسند میں بیچ موٹ پر تشدد کا نشانہ بنایا موبائل فون بھی توڑا ڈالا ماہ مقدس میں سوالی فورسز نے فلسطینی عوام کی زندگی جہانب بنا دی مسجد اخصہ پر ایک بار پھر حملہ قبلہ بلکی بے حرمتی خابس فورسز مسجد کے ہاتھے میں توڑ پھوڑ کے بعد اندر داخل ہو گئیں نمازیوں پر اندھا دھن گولیاں برسا دیں سترہ نمازی زخمی ہو گئے اور کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے معروف قوال امجد سابری کو دنیا سے رخصت ہوئے چھے برس بیٹھ گئے انہیں سولہ رمضان المبارک کو کراچی کے علاقے لیا خطبات میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا موسیقی 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 موسیقی